اور ہمیں اسلام بتانا ہے ہم بتائیں گے ایک منٹ سوال سن لیجے شمرکی آپ سے بڑی داری تھی شمرکی آپ سے بڑی داری تھی میرا آخری سوال آپ سے بڑی داری تھی شمرکی وزوی صاحب میرا آپ سے سوال آپ جیسا تھا آپ کیجئے گا باہر سے مسلمان اندر سے کافی آپ ہے وہ اور بہت سنشیت پر جواب دیجئے گا مجھے آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال اہم کی بہت ترہورے فلم آ رہی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے اور بار بار اس بات کی چرچہ ہے کہ یہ جو مولانا بیٹ کر بہت ترہورے اور اس طرح کے کانسپ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے یوماوں کے سامنے جن کے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں وہ اس سے انکلوینس ہوتے ہیں اور پھر آتنکواد کی طرف جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ کا کیا پکشیز پر اور سنشیت میں تینوں جواب دیجئے گا اسلام کا آج سے نہیں ہمیشہ سے غلط استعمال لوگ کر لیتے ہیں اور مسیوز ہوتا ہے ہر چیز کا مسیوز ہوتا ہے اگر ہم ایک بندوق لیتے ہیں اس کو بندوق کو اچھے کام کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں اور غلط کے بھی لیے تو اس لیے مسیوز اس کا ہوا ہے اور یہ سب سے ذمہ داری میں مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اسلام میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کر رہے ہو اس کے بارے میں بات کر اور بولیں اس کے خلاف یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بتائیں یہی سوال آپ سے یہی سوال آپ سے ہے ساجد صاحب بولیے میں تو شروع سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ یہ جو آتک وعد چلا ہے اسلام کے نام پر ہم اس کے خلاف ہیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میری شروعاتی اسی پر ہوئی تھی لیکن سوال تو وہی ہے نا کہ میں تو دو اور دو چار بتاؤں گا آپ کہیں گے نہیں جی پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانیں یہ چار کیونکہ ٹیار پی اسی سے آئے گی میں بس ایک سوال ضرور لے گا ایک چھوٹا سا سوال بس بتا دی جا آخر چلتے چلتے بھورے ملیں گی پرشو کو وہاں پر جنت جزا امبیما قانونی عملون جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا میں نے کیا بولا آپ ہی نے بولا تھا اب ٹیار پی کے لئے نیا کھیل آپ ہی نے بولا تھا آپ ہی نے بولا تھا یہ قرآن کہتے ہیں گلمان ملے گا کمپینین ملے گا عورت کو بھی عورت کو بھی کمپینین ملے گا ملے گا چلیے آپ ملے گا چلیے اب آپ دوسری طرف چلے گا سنگ شیپ میں آپ کی پردکرابی اسی مدی پر اسی سوال پر سنگ شیپ میں دیکھئے میں صرف دو باتیں بول گے اپنی بات ختم کروں گی پہلی بات آپ لوگ صرف آتنگفاد کو کنڈیم کرتے ہیں جس دن آپ لوگوں نے کٹرواد اور الگاوات کو بھی کنڈیم کرنا شروع کر دیا اس دن سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا دیکھئے یہ جنت اور دوزک کا کونسرٹ بھارت میں نہیں چلے گا آپ کے شہد اور آپ کے انگور اور آپ کی دودھ کی ندیا چلے گا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ وشو کی سر مشنش ندیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں وشو کی سر مشنش تانگ شہدوں بھارت میں پائی جاتی ہے بتائیے کتنا شہد اور دودھ embracing بہتا ہے بھارت میں میں سدوئی خان بھارتی مسمان ہوں میں جنت نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا ہے میں جنت میں پیدا ہوئی ہوں بھارتی ہے مسلمان جنت میں پیدا ہوا ہے ہمارے پاس اتنا ہی سمیں ہے اس چرچہ کے لیے لیکن یہ ضرور بڑا سوال ہے کیا ایک پکش کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے کیا ایک پکش کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یوار جو پت برشت ہیں وہ اس کی وجہ سے پربھاوت ہوتے ہیں کیا ایک بار ضروری رہی ہے کہ ایک بار دیکھا جائے انٹرالائزیشن کیا جائے اور جو کمی آئے ان کو دور کیا جائے